پیامت کے دن اس تعلق سے ہم سے پوچھوں گے سب سے پہلی وجہ ہمارا بے نمازی ہونا سب سے پہلی وجہ نماز اب نہیں پڑتے گیاروی کا نام ہو تو دس من کی بریانی تیار ہے میلات کی بات ہو پچاس من پکانے کے لیے ہم تیار ہیں جلوس کی بات ہو آہا جلوس سے اچھا تو منورنجن کا کوئی سادن نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس کیونکہ ڈی جے ہم نکالیں گے تھرکیں گے ہم ناچیں گے ہم پیر تو ہمارے تھرکنا چاہیے یہی تو تعلیم ہے اُرس ہوں گا بھی کس کا اُرس ہوں گا آپ کے ہم حضرت سلطان حیدر علی کے پیرو مرشید کیا یہ لوگوں نے یہ بزرگوں نے یہی تعلیم دیئے کہ میرے اُرس کے نام پر ڈھول بجاؤ ناچو، تھرکو، ڈی جے بجاؤ کیا بزرگ اسے ہی کہتے ہیں جو ناچتا ہے، تھرکتا ہے، گاتا ہے قرآن تو کہتا ہے میرا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے ان اولیاءہو علا المتقون اللہ کے ولی نہیں مگر وہ جو صاحب تقویٰ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا لیکن ہم نے ولیوں کا کیا سمجھ رکھا ہے ولیوں کے لئے؟ صرف قوالی غریب نواز قوالی سنتے تھے ارے ہاں یار، غریب نواز سنتے تھے تو پہلے میرے بھائی یہ بھی تو ذرا بتا دے کہ وہ کس چیز کے ساتھ سنتے تھے کون کون سے موسیقی کے آلات ہوتے تھے کون کون سی مزامیر کے آلات ہوتے تھے کون سے ڈھول، کون سے تبلے حضرت فقر الدین چشتی رحمت اللہ لے جو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کے خلیف اور شاگرد ہے جب نظام الدین اولیاء کے زمانے میں تحمت لگائی گئی کہ یہ مزامیر، دھول، باجے، سارنگی، موسیقی کے ساتھ قوالی سنتے تو نظام الدین اولیاء اس وقت ضعیب تھے بوڑے تھے ان کی ملفوزات الفوائد الفوائد اٹھا کے دیکھئے فارسی میں آج بھی ملتی ہے اردو ترجمہ آ چکا ہے اس میں صاحب فرمایا مزامیر، حرامست، دھول، باجے، سارنگی یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اور اپنے مرید فقر الدین چشتی تھے کہا فقر الدین، سیما کے خلاف کتاب لکھ میں دستقت کرتا ہوں انہوں نے کتاب لکھی دستقت کی نظام الدین نے اور اس میں کیا لکھا ہے نظام الدین اولیاء نے اپنی دستقت میں لوگوں، دھول باجوں کے ساتھ قوالی، ہمارے نددگ زینہ کی طرح حرام ہے اللہ اکبر اللہ صلی اللہ چشتیاں کو بدنام کرتے ہو یار شاہل لوگ جو پڑھتے نہیں، لکھتے نہیں وہ باوا بنے بیٹھے آج وہ پیر مغا ہیں دددس انگلٹیاں لگی ہے پیر صاحب ہے طرح طریقت ہے اب تیر سے نماز پڑھنا نہیں ہوتا طریقت پہ چلا گیا تو اوپر کی سیڑھی چڑھا گیا پہلی سیڑھی چڑھا پہلی سیڑھی تو چڑھانی ہے دوسری سیڑھی پہ عورتوں سے پیر دبا رہا ہے طریقت عورتوں سے بے پردہ مل رہا ہے طریقت نماز کیوں نہیں پڑھتا طوالی سنیں گا طریقت رکس کریں گا طریقت نا چاہیں گا طریقت کیوں صاحب طریقت ہے طریقت اوچی ہے شریعت چھوٹی ہے ابھی جب تو چھوٹی پہ فائز نہیں تو بڑی پہ کھا چلا گیا سلطلہ چشتیاں کو بدنام کرتے یہ لوگ میں چشتی ہو خدا کی قسم میں آج تہدیس نعمت پہ کہہ رہا ہوں سلطلہ چشتیاں سے بیعت بھی ہو سلطلہ چشتیاں میں خلافت بھی ہے مرید کرتا نہیں ہوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن مجھے معلوم ہے میں نے پڑھا ہے نظام الدین اولیاء کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے دلیل العارفین خاجہ غریب نواز کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے انیس العارفین حضرت خاجہ عثمان ہارولیاء کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے اسرار الولیاء باب فرق کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں کتاب کھولو اور دیکھو چشتیاں سلطلہ کہ بذرگوں نے کیا لکھا ہے خدا کے واسطے ان کو بدنام مت کرو بدنام کرتے ہیں ان کو قوالی سلائے اچھا قوالی سلائے نماز بھی تو پڑھئی انہوں نے وہ کون پڑھیں گا وہ تم نہیں پڑھوں گے مزا مستی چاہیے منورن جن چاہیے نماز ہم سے نہیں ہوتی طریقت کیا ناچنا طریقت ہے لڑکیوں کے بیر جھومنا طریقت ہے اچھا جب یہی طریقت ہے تو آپ اتنے بڑے پیر نہیں آپ سے بڑا پیپیر سلمان خانے اور آمیر خانے وہ بہت بڑے طریقت پہ فائز اس کا دندات یہی کام ہے پھر تو آپ اس سے جا کے مرید ہو جائیے اس میں کیا سرک آپ کے پر لگے اس سے مرید ہو رہے ہو آپ ایک بات بتاؤ یا ذراعی مانداری سے درد کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں ایک ڈی جے کا سندل نکلتا ہے آپ کے ہاں دھول باجوں سے سندل نکلتا ہے پورے ہندوستان کا یہی حال ہے مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں ایک مجھے خدا کی کیسا میں چیلنج سے بول رہا ہوں مجھے ایک ایسا وہابی بتاؤ جو آپ کے سندل کو دیکھ کے سننی بناو دکھاؤ مجھے میں ہوں کل تک یا کل بھی میرا جلسہ کریم میں میں رکھا ہوں مجھے کل ملانا اس کسی وہابی سے میں رکوں گا صبح تاکہ اگر آپ بولے اور مجھے کسی ایسے وہابی سے ملاو جو وہابی تھا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ سندل دیکھ کے میرے دل کے دریچے کھل گیا ہے میں سننی ہو گیا مگر خدا کی قسم میں آپ کے شہر میں ایسے پچاس وہابی دکھا دوں گا جو سننی تھے اور یہ ڈی جے کو دیکھ کر وہابی بنے تو تم جس کو سنیت بول رہے ہیں اس نے تو تمہارے لوگوں کو بدعقیدہ بنا دیا قیامت کے دین یہ اللہ کا ولی جس کا عرص بنا کر تم دھول با جاؤں گے قیامت پہ گرے بان پکڑ کے پوچھیں گا کہ میں تبلیغ دین کے لیے آیا تھا میں اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا اور تُو نے میرے نام پہ دھول با جا کے اسلام سے ہٹایا ہے مجھے جواب دے کیا جواب دوں گے میری مسا ہاتھا تو اس نے دھول با جا رہا تھا سنیت کو بدرام کر کے رکھو ایسے جاہل سنیوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن میں ٹنکی کی چھوڑ پہ بولتا ہوں مجھے پروانی کہ کوئی نظرانہ دے یا نہ دے میں اپنے گھر میں رہوں تو پچا ہزار کا روز کا آدمی ہوں مجھے کوئی پروبلم نہیں اس میں کہ چھڑ جائے اور آپ کہہ رہے سالہ کیا بولتی ہم مولوین نظرانہ ہی نہیں دیں گے باڑے میں جائے تمہارا نظرانہ میں کوئی کیا پڑی ہے جو حق ہے یہ ممبر کا تقاضہ ہے حق بولو حق چاہے کڑوا ہو یا کیسا ہی ہو حق بولو